سوویٹ یونین کا نام و نشان نقشے سے قتم ہو چکا یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے سب کو یاد ہے اس صدی میں پہلے گریٹ اوٹبان امپار عظیم سلطنت عثمانیہ وہ سوویٹ یونین سے بھی بڑی تھی سوویٹ یونین کا تو رقبہ بڑا ہے اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا ہے وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے گریٹ اوٹبان امپار یہ پورا ابھی جو یوگ اسلاویہ کہہ رہے تھے یوگ اسلاویہ کیا پورا ایس یورپ جو ہے یہ ان کے سیرے نگی تھا اور پورا شمالی افریقہ پورا ویسٹ ایشیا تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم املکت اور نام و نشان ختم ہو گیا ترکی نام کا چھوٹا سا ملک رہ گیا کسی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے نہ سمجھئے گا جو ہسپانیا میں ہوا تھا اور جو اب بوچنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈیکلیرڈ اوبجیکٹیو ہے کہ یہ زمین کو پاک کرنا ہے یہ نجس ہے یہ ملچ ہے مسلمان اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے تمام ہندو سواجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم کمر کسلے کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا باقی پوری مسلم ورد میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا میں گارنٹی آئی سٹینڈ گارنٹی کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ آئیوڈیا کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی شہی رد عمل تو نہیں تھا ہم نے مندر گرہ دیئے کیا 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 حاصل ہوا بدنامی دنیا میں مول لے لی دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیا بھی اعتبار سے بھی غلط فائدہ کچھ نہیں نقصان ہی نقصان لیکن یہ کہ منگلہ دیش میں ہو گیا پاکستان میں ہو گیا باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کرنے سفارتی تو بہت دور کی بات ہے کوئی الٹی میٹ اف وار تو بہت دور کی بات ہے تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک میں دھمکی نہیں تو انہوں نے نبس دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں پچھلی جمعہ کو چھپ چکی ہیں بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں پراچین بھارت جس کے اہیا کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا تیریٹوریر کلیم ہے جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے اور جو گریٹر انڈیا ہے مہا بھارت مہا بھارت افغانستان سمیت افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے اس اعتبار سے یہ تو تیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤں ہیں وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ زون اف انفلنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان ان کا گش جوٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علمے ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل کا بھی بیان آگیا ہے وزیر آدم کا اسحاق رہبین کا کہ یہ کشمیر کا جہاد بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اب اپنی حمد جو ہے اس کو پورے طریقے سے کمر حمد کسلو اور مسلم فنڈمنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے we should join hands to finish up with this مسلم فنڈمنٹلزم یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ حالات ہیں تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی بات صحیح کہی ہے اور یہی میرا موقع بھی رہا ہے الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے اس سے بھڑاس نکل جاتی ہے الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آسکتا یہ میرے اور توقع صاحب کے دلویان اختلاف ہے اور یہ بڑی بات ہے انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے میری بیزبانی کر رہے ہیں یہ ان کا حوصلہ ہے ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے لیکن الیکشن سے اسلام میں ہی آسکتا اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے تو میں ہمیشہ سے قائم رہا ہوں اور اب بھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسو تقریر تفصیل سے کروں گا جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید مساق میں چھپ چکی ہے آپ کے علمے آئی ہو ورنہ تعدہ مساق دیکھ لیجئے گا پتلا مساق جو تھا میں ہمیشہ اس کا قائم رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحقام وہ اسلام سے ہوگا اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت وہ مکمل پولٹیک و سوشو ایکنومک سسٹم جو دور خلافت راشتہ میں قائم رہا تھا وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحقم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا یہی سے اسلام کا احیاء ہوگا